ڈیو جی ڈیاب بیوٹی ڈنیو راد بھائی کا بہت رہا ہے کمال لینڈ آئیٹ اس کی ڈانٹ تو مہیں گیا ہے یہ ڈانٹ شے ڈانٹ کیا مانگ رہے ہیں سڈ نو دار سڈ نو دار کتنا بزن ہوگا نو دس مند کے قریب ہے اور فائنل ایمان اس کی کیا ہے آج رہے تو جو جنہو دار پہنے فائنل پھول اینڈ فائنل سڈیاد ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ دکھانا اس کو بلیک کو ادھر کر کے چار دان تازہ ہو رہا ہے ابھی چار دان دو ہے سڈ نو دار اس کی ڈیمانڈ ہے اور دکھانا میں دکھا دیتا ہوں فائنل اس کا فائنل فائنل سڈ گیارہ لڈ ہے فائنل سڈ گیارہ لڈ ہے سڈ تیرہ ڈیمانڈ سڈ گیارہ فائنل ہے جی دوستو ہر ویڈیو کی طرح اس ویڈیو میں بھی میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ تقریباً دس سے گیارہ منٹ کی ویڈیو ہے اسی ویڈیو میں آپ کو اسی پنجاسی نوے کے درمیان میں فائنل ہونے والے بچھڑے دو ہزار پچیس کی گربانی کے لیے اس میں منچن کرواؤں گا وہ بچھڑے آپ کو ضرور دکھائیں گے یہ سامنے والے دونوں بچھڑوں کی برہ راست ڈیمانڈ آپ کو بتا دی یہاں ایک سودا چل رہا ہے یہ بچھڑے گماں پھر آ کے دکھا رہے ہیں اگر یہ بند گیا تو ضرور دکھائیں گے اور اس کے بعد یہ سامنے والا اس کا جو ریٹ ہے وہ بہر راست آپ کو سنوائیں گے ضرور سنوائیں گے برکت بھائی کا نمبر آپ کو سٹارٹ سے آخر تک دے دی جائے گا کسی قسم کی رہنمائی کے لیے معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ والے ویڈیو آخر تک دیکھنے کے بعد اپنی قیمتی رہ دینی ہے بار بار اس بات پر زور دے رہا ہوں کے ویڈیو پوری دیکھے کریں کنڈے پر تول کر یا کنڈے کے علاوہ کارٹو مال یا قربانی والا مال کسی قسم کے مال کی پرچیزنگ کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ گرنٹی شیورٹی کے ساتھ آپ کی فیور میں رہنمائی کی جائے گی اور آپ کی فیور کی معلومات دی جائے گی سامنے سودا چل رہا دکھاتے ہیں اس بشڑے کی بحث آگئی ہے چار بیس اس کا وہ کہہ رہا ہے میرا ہو گیا وہ دوسرا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے چار ستر لگایا مجھے نہیں دیا چار تیس چالیس کی بھی آواز آ رہی ہے مطلب یہ اس رینج میں اس بشڑے کا سودا بن گیا ہے یا بن رہا ہے ساڑے چار وہ ساڑے چار کہہ رہا ہے ساڑے چار کہہ رہا ہے آپ پس میں لڑ گئے ہیں ساڑے چالیس کی بشڑے چار چاربیں ہیں یہ بشڑے چار ساڑے چیئے چار ساڑے چرہ عشان ہنے دھا چار یہ بشڑے چار کتنے لگائیں آپ نے پہلک دس پہلک دس قررم ہے پہلک دس لگائے ہیں پہلک دس لگائے ہیں دوسرہ دوسرہ مجھے تو چار بیس چار تیس چالیس کی آواز آ رہی تھی آپ پاہیں دس کہہ رہے ہیں یہ کس کا ہے سامنے بھلا بھائی یہ کس کا ہے ہاں امساجی یہ بچہ کہنے پرلی سائیڈ پر بندہ کھڑا ہے اس کا بچھڑا یہ اس کا میں ضرور پوچھتا ہوں اور اگر بچھڑا چل رہا ہے وہ بھی ان سے پوچھتے ہیں یہ بچھڑے کا ریڈ میں پوچھتا ہاں آپ ہاں آپ صدی بھائی اس کے کس مانگ رہا ہے ساڑ ستھار 않았ہ دانٹوں میں کیا ہے صدی دانٹوں میں کیا ہے ساڑس انتان Eckke مانگ رہا ہے بتا رہا ہے بھائی اس کا تو بتا تو یار سارا ستھار پر دانٹوں میں دانٹوں میں تین دانٹ ایک سیڈ کا چوقہ چوقہ ابھی ہو رہ ہوا نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب ابھی تین ڈالہ چاوکہ ہو رہا ہے فائنل بتاؤ کہ آخری ریڈیز کا ستانہ تو بہت آگے والی بعد ہے فائنل بھائی پندرہ کا پندرہ سے کم مدھا فائنل بتاؤ پیار ممبر بہت ہو جائے گی تھوڑی جی دس دے یا تھوڑی جی دس دے بہت تھوڑی پیار ممبر کار لانگے ہو تھوڑی جی دس دے تھوڑی جی بعد کار لانا دس دے شرما رہے ہیں یاد شرما نہیں رہا بھائی دس دے تھوڑا جی ہنٹی دے اچھے دس دے ہی آرہا ہم اتنی زیدو بھی نہیں کری دی بہت ہے آزار دے کار لانگے نہیں بجا آلہ دا مزا آگے سودان آکھ پچاس آزار پہنل لیوانڈ ہے بھائی جی دے میہ کی کرا پر آدم مہنگی ہوگی نا جپانی خالق یو بدام پستے اتنو پتا ہے پھر ٹھیک ہے اچھا یاد اس طرف شور ہے تھوڑا اونچہ اور مائی کے قریب بولنے کی کوشش کروں گا درمیانی کی مطور پہنے یہاں نہیں کھاتا ہوں کیا مانگ رہے ہیں اس کے اکیلے کے اکیلے کے مناسب بتانا جہاں آخری گال بان جاگے بس ہاں نا تیندی دھائی دی ہاں اتنا دھائی دی ہاں اتنا اچھا میں یہاں درمیانی کی مطور مال دیکھوں گا انشاءاللہ کوشش کروں گا اس طرح کے دو لاک سوڑ دو لاک پہ رہے ہیں دو سوڑ دو آنے کیا کہ عصر بھائی کیا مانگ رہے ہیں اس کا آخری ریٹ بہت مناسب بتاؤ دہائی نہیں نہیں اور کم بتاؤ بھائی کتنا کر لیں گے وہی تو پوچھنا ہے بتا دو ہاں ہمارے ہیں جب پانچ لاک پہ را کےاں دانتوں میں کیا یہ سوڑ دانس پہنے دھائی لاک پہنے دی مارا ہائے ہیں ہو جائے گا گا کیا نیسے مطلب وہی بس یہی منوانا تھا اس سے یہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے اچھی چیزیں درمیانی قیمت والی میں یہ واضح کر دوں اس میں کوئی مہنگے بہش رہوں گے وہ مسکت کرتا ہوں گا بھائی کیا مانگ رہے اس کے اس کے کیا مانگ رہے ہیں آرام سے فائنل بتاؤ آخری ریٹ دوبارہ پوچھنا نہ پڑے نہیں نہیں بتاؤ یاد اکھری بتاؤ یاد ایک نوے ایک اسی بتاؤں گا اب مجھے تو لگتا ہے میں نے ایک نوے بھی زیادہ بول دیا اس پہ بھی آ بسنے لگ گئے بتاؤں دو بھیس پائنل ڈیمانڈ ہے وہی دو کے روپے روپے یہ ڈھونڈ بنے گا دانتوں میں کہا ہے دانتوں میں کہا ہے کھیرا کھیرا وزن کتنا ہے ساڑھے تین منٹ ساڑھے تین منٹ ہے بس وہی روپے 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 بنے گا اور درمیانی درمیانی قیمت درمیانی کیمت صرف درمیانی کیمت اس طرح یہ بچڑیاں ہیں چل ایک آج دکھا دیتا ہوں بچڑی بھی اگر سامنے آگئی ہے تو کیا مانگ رہے ہیں بڑے بھائی کیا مانگ رہے ہیں ہاں ڈائی نہیں دکھانے تھی ادھر ہی چلتا ہوں یا چھوڑ دیں ویٹ منڈک کی اس طرف ہی چلتا ہوں اس طرف ہی چلتا ہوں ہاں ڈائی کیا مانگ رہے ہیں ہاں ڈائی کیا مانگ رہے ہیں ہاں ڈائی کیا مانگ رہے ہیں ہون اڈائی کیا مانگ رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں اس کے دو چی رہے ہیں اس طرح گائے ہیں میں اب سکیپ کرتا ہوں ویڈیو آگے چل کے پھر تھوڑی قیمت والے دکھاتا ہوں چلیں جی یہاں تھوڑی قیمت والے کیا مانگ رہے ہیں 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 ایک پچیس نہیں ایک لاکھ سے کام والا ریٹ بدا ہو یار ایک پچیس نہیں فائنا فائنا بان جائے ہیں پچھڑے دکھانے تو یار مرضی ہے میری جان یہ لو میں آپ کو دکھانا دیئے ہیں پچھڑے ہیں پچیس کی قربانی کے لیے ہو جائیں گے یا چھبیس کے ہیں ایسا میں ہو جائے ہیں بھائی کیا مانگ رہے ہیں پچھے کے حساب سے ایک پینتیس فائنا بتاؤ ہاں نا ایک بیس میں ہاں نا ہو جائے گی اور بھی کم ہو جائیں گے ایک بیس زیادہ ہاں ہاں بڑے بھائی پچھے کے حساب سے کیا مانگ رہے ہیں چھوٹے بھائی ہاں بتا دو یار ایک بھائی بتاؤ ہاں نا یاری من اگر لاکھ تو گھٹ اللہ ریٹس آب اچھے تک دیکھ ایک لاکھ فائنا لائے پھر بھی زیادہ ہے بہت زیادہ ہے یہ لگے سے کم والے بہترین ہیں بہت چھوٹے بہترین بھائی آپ کیا مانگ رہے ہیں ایک لگ فائنا لاخری ریٹ آخری ریٹ آخری ریٹ آخری ریٹ آج ہم لوگ آئے ہیں منتان منڈی برکت بھائی کے پاس کنڈے پہ ہیں اور کنڈے پہ ہیں اور کنڈے میں چھوٹیس اکتوبر ہے سن دوہزار چوبیس اور اچھی خریداری کروائی ہے ماشاء اللہ سے انہوں نے ہمارے گوہ ہم نے دو سو کلو اور ایک سو اسی کلو اور دو سو دس کلو اور جانور کی پر چیزنگ کی ہے اور کنڈے میں تقریباً چار سو اسی چار سو نبیر پہ کا ریٹ اور گوہ ہم نے ہماری راہ کی دیا ہے اور اچھا مال قولیٹی بلا مال انہوں نے ہمارے گودیسی دلوایا ہے اور جانور میں ٹکڑیں ہیں کافی اچھے بندے ہیں ہم کافی بار ان کے پاس آئیں کافی سپیرینس ہیں مجھے پاس اور جانور میں کافی سپیرینس ہیں کافی سپیرینس سپیرینس ہیں کتنے جانورے لیے ہیں ہے یہ یہ یقی ہے نوے ہزار پہ لگا دیئے نوے ہزار پہ لگا دیئے نوے ہزار پہ لگا دیئے نوے ہزار پہ سکھو لگا دیئے اکیلو